سرائی کی قصہ سسی اور پننوں کی کہانی تعارف پاکستان کا سرائی کی خطہ ثقافتی ورسے اور لوگ داستانوں سے مالا مال ہے سب سے زیادہ پیاری داستانوں میں سسی اور پننوں کی قصہ کہانی ہے محبت اور علمیہ کی یہ لازوال کہانی محس کہانی کہنے سے ماورہ ہے جو سرائی کی بولنے والے لوگوں کے معاشرتی اقدار، قدرتی حسن اور روحانی اقائب کی اکاسی کرتی ہے سسی اور پننوں کا قصہ محبت کی پائیدار طاقت اور تقدیر کی ناغذیریت کا ثبوت ہے اصل اور تاریخی سیاق و سباہ سسی اور پننوں کی کہانی سرائی کی لوگوں کی زبانی روایات میں جڑی ہوئی ہے اور نسل در نسل گزری ہے اگرچہ تغیرات موجود ہیں لیکن بنیادی کہانی مستقل رہتی ہے سسی بھمبھور کے بادشاہ کی بیٹی تھی جبکہ پننوں کا تعلق بلوچ قبیلے سے تھا یہ کہانی بہت سے شائروں کی تخلیقات میں عمر ہو گئی ہے خاص طور پر سندھ کے ایک قابل احترام صوفی شائر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کلام میں سسی کی پیدائش اور ابتدائی زندگی سسی فارسی میں ایک چاند اکا نام اس کی بے مثال خوبصورتی کی وجہ سے رکھا گیا تھا اس کے والد بھمبھور کے بادشاہ اس کی پیدائش پر بہت خوش تھے تاہم نجومیوں نے پیشین گوئی کی کہ سسی ایک بلوچ عاشق کے ساتھ تعلق کی وجہ سے شاہی خاندان کی بدنامی کا باعث بنی لی در کے مارے بادشاہ نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا لکڑی کے ڈبے میں رکھ کر اسے دریا میں بہا دیا گیا ایک دھوبی کو وہ ڈبا ملا اور اس نے سسی کو اپنی بیٹی کے طور پر پالا جو اس کے شاہی نصب سے بے خبر تھی پنو مکران کا شہزادہ پنو مکران کے بلوچ قبیلے کا ایک شہزادہ تھا جو اپنی بہادری اور خوبصورت شکل کے لیے جانا جاتا تھا سسی کے برقس جو اپنے شاہی خون سے بے خبر پروان چڑھی پنو کی پرورش اس کے نصب اور اس کے ساتھ آنے والی ذمہ داریوں کے علم کے ساتھ ہوئی اس کی زندگی استحقاق اور مہم جوئی میں سے ایک تھی جو سسی کی آجز پرورش سے بلکل مختلف تھی سسی اور پنو کی ملاقات جیسے جیسے سسی بڑی ہوتی گئی اس کی خوبصورتی افسان بھی ہوتی گئی جس نے دور دور سے مدہوں کو اپنی طرف متوجہ کیا پنو نے اس کی خوبصورتی کی کہانیاں سنی اور اسے خود دیکھنے کا فیصلہ کیا ایک سوداغر کے بھیس میں اس نے بھنبھور کا سفر کیا جب اس نے آخرکار سسی کو دیکھا تو وہ اس کی دلکشی سے مصہور ہو گیا اور وہ بھی اس سے گہری محبت کرنے لگی ان کی ملاقات خوش آئید تھی جو ان کی علمناک محبت کی کہانی کا آغاز تھا مسیبتوں کے درمیان محبت پھولتی سماجی اختلافات اور پیشین گوئی کے باوجود سسی اور پنو کی محبت پھول گئی وہ چھپ چھپ کر ملتے تھے ہر ایک لمحے کو ایک ساتھ گزارتے تھے ان کی محبت ذات پات اور مسلک کی رکاوٹوں سے بالاتر تھی تاہم ان کی یونین کو خاصی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا خاص طور پر پنو کے خاندان کی طرف سے جنہوں نے دھوبی کی بیٹی کے ساتھ اس کے تعلقات کو ناپسند کیا تنازہ پنو کے گھر والے سسی کے لیے اس کی محبت کا پکتہ چلنے پر غصے میں آگئے انہوں نے فریب سے محبت کرنے والوں کو الگ کرنے کی سازش کی سسی کو قبول کرنے کے بہانے انہوں نے پنو کو ایک فرضی شادی کیلئے مکران واپس بلائے سفر کے دوران انہوں نے اسے نشا کیا اور اسے لے گئے جس سے سسی کا دل ٹوٹ گیا اور اکیلا رہ گیا سی کی بے چین تلاش جب سسی کو پنو کی گمشدگی کا پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہو گئی اس کے لیے اس کی محبت اتنی گہری تھی کہ اس نے سب کچھ پیچھے چھوڑ کر اسے تلاش کرنے کا فیصلہ کیا سخت سہراؤں اور ناہموار پہاڑوں کے ذریعے اس کا سفر مشکلات اور خطرات سے بھرا ہوا تھا اس کے اٹل ایمان اور محبت میں اسے برقرار رکھا لیکن اس سفر میں اسے جسمانی اور جذباتی طور پر متاثر کیا علمناک انجام ایک مشکل اور غدداری کے سفر کے بعد سسی بالاخرپنوں کے وطن پہنچ گئی تاہم سفر کی تنگی اور جدائی کا دکھ اس کے نازک جسم کے لیے بہت زیادہ ثابت ہوا وہ گر گئی اور سہرہ کی ریت میں مر گئی اس کا دل اپنے پیارے پنوں سے جدائی سے ٹوپ گیا جب پنوں کو ہوش آیا اور اسے سسی کی قسمت کا علم ہوا تو وہ ناقابل تسخیر تھا وہ بھی سہرہ میں بھٹکتا رہا آخرکار اسی انجام کا شکار ہو گیا محبت کرنے والے موت میں متحد تھے ایک ساتھ دفن ہوئے ان کی محبت وقت کی ریت میں عبدی ہو گئے کی جم لایم ang وہ juegos پیچے ہے جمانی ہے سرائکی پیشیر 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 بعد پکستان پیشیر فیلان کی گہتر بھٹک니다 پیشیر 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 قسم گیا پیشنی ہے پیشیر ریتی کھین براکشیر پیشیر 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 ٹی پیشیر پیشیر بھanı موسیقی موسیقی